اردو گلدستہ سبق نمبر سات سبق کلاس نمبر سات کلاس دوے سیون تھے اور سبق نمبر دس جون برسات کی رات تھی اندھیری کچھ نین اچڑ گئی تھی میری پانی جو برس کے کھل گیا تھا گلشن کا غبار دھل گیا تھا بیدار تھی باغ میں اکیلی پولوں سی لدی ہوئی چمیلی اتنے میں جو رو چلی ہوا کی رو چلی ہوا کی قسمت ہی چمک گئی فضا کی ہونے لگی جگنوں کی بارش شفترت کی جمال کی ترابش روشن تھا اس خدر اندھیرہ گویا ہونے گو تھا سویرہ جگنوں اس طرح اڑا رہے تھے ہیرو پہ لگے ہوئے تھے ہیرو میں پر لگے ہوئے تھے ظلمت ہیرو میں پر لگے ہوئے تھے ظلمت موتی لٹا رہی تھی پریو کی برات جا رہی سکندر علی وجد کی نظم ہے جگنوں امید ہے کہ پسند آئے اس کی تشریح آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی اب اور اس طرح آپ کے سامنے یہ پیش کی جا رہی ہے تشریح اور اس کے بعد مرکزی خیال ہے اس نظم شاعر کہہ رہا ہے جگنوں کی روشنی قدرت کے نور کی ایک جھلاک ہے اندھیری رات میں جب جگنوں چمکتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صبح ہو گئی اللہ نے ایک کیوڑے کو روشنی بخشی یہ ایک اس کی شان ہے اس کے بعد اس کے مشقی سوال جواب آگئے ہیں جگنوں کس موسم میں اور کس طرح نظر آتے ہیں جگنوں برسات کے موسم میں رات میں آگئے آتے ہیں جگنوں جب جگنوں اڑتے ہیں جب جگنوں اڑتے ہیں تو ان کی روشنی کیسے لگتے ہیں جب جگنوں اڑتے ہیں تو ان کی روشنی ہیروں کی طرح چمکنے لگتے ہیں جگنوں کے چمکنے سے پیپل کیسے لگ رہا تھا جگنوں کے چمکنے سے پیپل کیسے لگ رہا تھا کہ اس پر ہیرے جڑے ہوئے ہیں اس نظم کے مفہوم اپنے لفظوں میں لگو اس جواب اس کا جواب تشریح میں ہے تشریح کے اندر اس کا جواب لکھا ہوا ہے اپنے لفظوں میں جو تشریح ہوئی ہے وہ اس کا جواب ہے اب امید ہے کہ ویڈیو پسند آگئی ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے شکریہ